بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل شمیم سٹیچنگ آئیڈیاز آج آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سا پرنٹکس کے ساتھ پراؤزر ڈیزائن شیئر کرنے لگی ہوں بہت ایزی ہے سب ہی بنا سکیں گی ایزی لی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں پریس کی مدد سے میں نے یہاں پر ایک ایک انچ کے قریب جو ہے نا کریز بنا لی ہے پرنٹکس کے لیے اور یہ جوائن لیس ہے اس کو ہم اٹیچ کریں گے چڑھائی اور جو پنٹکس میں دیکھیں اس کی جو چڑھائی رکھی ہے نا میں نے تین انچ ہے کمپلیٹ مطلب فولڈ کرنے کے بعد دونوں سائٹ سے اور دیکھیں ڈیڈی انچ جو ہے نا اس کی مطلب ڈیڈی ہونے کے بعد سٹرپ کے چڑھائی ہے اب اس کے اندر ہمیں جوائن لیس لگانی ہے یہ پانچے پر ہم اٹیچ کریں گے بہت ہی خوبصورت سا ٹراؤزر ڈیزائن بنائیں گے اور جو میں نے پنٹکس کے لیے فیبرک لیا ہے نا اس کی آپ چڑھائی اور جب ہم نے اس کو اٹیچ کرنا ہے تو ہمیں بس اتنا ہی چاہیے تھوڑا ایکسٹرا ہی رکھ لیجئے گا فیبرک میں نے بھی کافی ایکسٹرا رکھا ہے جو پنٹکس کا فیبرک ہے نا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے بس آپ نے اس کے اندر دبا کر گھوم سلائی میں جو ہے نا جوائن لیس یہ لگانی ہے اب یہ بالکل گھوم سلائی میں لگ گئی ہے نا بیک سے نا فرنٹ سے کچھ بھی اس کا ایجز جو ہے نظر نہیں آ رہے ہیں وہ بھی اندر دب گئے ہیں اور اس طریقے سے بس آپ نے جو ہے دون ریڈی کر لینی ہے یہ دونوں جو دو ٹراؤزر کے دونوں پائنچوں کی ہیں اور یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے آپ نے پنٹکس کو نہ ڈالتے جانا ہے لیس کا ٹکڑا اس لیے لگایا ہے کہ بار بار ہمیں دھاگہ کٹنا کرنا پڑے نکالنا نہ پڑے تو اس لیے بس اسی کو لگاتے جائیں اور اس طریقے سے آپ پنٹکس ڈالتے جائیں لیس کے جگہاں پر آپ فیبرک بھی کوئی لگا سکتی ہیں یہ دیکھیں بہت ایزی طریقہ ہے اس طریقے سے بار بار دھاگہ کٹ نہیں کرنا پڑتا کہ ہمیں مطلب کھینچنا پڑتا ہے دھاگہ بار بار ٹوٹ بھی جاتا ہے اسی طریقے سے بس آپ نے اس طریقے سے دیکھیں نیٹلی جو ہے نا پنٹکس ڈال لینی ہے یہ ٹراؤزر ڈیزائن بنانا بہت ہی ایزی ہے اور دیکھنے میں تو بہت ہی خوبصورت لک دیتا ہے آپ لاسٹ میں دیکھ لیجئے گا فائنل لک اب باقی کی پنٹکس ڈال لوں گی یہاں پر دیکھیں باقی کی کمپلیٹ کر لینی ہے میں نے یہاں پر اور بیک سائ لے لیا ہے جتنی آپ نے فٹنگ کرنی ہے اتنی آپ نے مطلب نشان پہلے ہی ماں کر لینے ہیں میں نے کر لیا ہے اب یہ دیکھیں جو مطلب رانگ سائیڈ ہے نا جو الٹی سائیڈ ہے وہ آپ نے اوپر کی سائیڈ رکھنی ہے اور جو مطلب جو سیدھی سائیڈ ہے نا وہ نیچے کی سائیڈ اس طریقے سے کرنے کے بعد آپ نے سٹیچ لگا لینا ہے بلکل کنارے کنارے پر لگانے کے بعد آپ نے ٹاپ سٹیچ لگا لینا ہے یہ دیکھ سکتی ہیں آپ بہت ہی نیٹ لگی ہے اور دیکھیں نیچے پٹی کی سائیڈ سے تو بلکل یوں لگی ہے جیسے گم سلائی میں لگی ہو اب فرنٹ کی سائیڈ سے بھی آپ گم سلائی میں لگا سکتی ہیں اس سائیڈ سے بھی جہاں سے میں ابھی سلائی لگا رہی ہوں لیکن یہاں پر میں نے جیسے ہم مطلب لگاتے ہیں ویسے ہی لگا دیا ہے یہاں پر مطلب بیک سائیڈ پر رکھ کر اب یہاں پر ہم نے بی شیپ میں نا کٹ کرنا ہے یہ میں نے دھائی انچ چوڑائی لی ہے ڈبل بکرم لے کر اس کی دھائی انچ چوڑائی رکھی ہے جب کھولیں گے تو پانچ انچ ہو جائے گی جیسے ہم نیک بناتے ہیں بلکل آپ نے ویسے ہی کرنا ہے یہاں پر میں نے ساڑھے پانچ انچ کے قریب جو ہے مارک کر لیا ہے اور وی شیپ میں دیکھیں اس کو وی شیپ دے دینا ہے ہم نے اس طریقے سے اور کٹ کر لینا ہے پہلے ہم اس کو کٹ کر لیں گے پھر سائیڈ سے ایک ایک انچ کے قریب یا پھر ہاپ پانچ انچ کے قریب آپ نے کٹ کر لینا ہے بکرم کو یہ دیکھیں اس طریقے سے پس کٹ کر کے آپ نے ایکسٹر فیبرک پر پیسٹ کر لینا ہے اس کو تو یہ میں نے پیسٹ کر لیا ہے دیکھیں اب سائیڈ سے ایکسٹر فیبرک کو فول کر لوں گے پہلے میں یاد رہے اوپر کی سائیڈ دیکھیں میں نے ہاپ انچ کے قریب فیبرک چھوڑا ہے مطلب کے اوپر یہ دیکھیں اس طریقے سے جو فیبرک ایکسٹر میں نے نیچے کی سائٹ سے چھوڑا ہے وہ ہم اندر کی سائٹ پول کریں گے بعد میں ترپائی سے تاکہ ہمارا ڈیزائن جو ہے بلکل گم سلائی کی طرح ہی بنے اور نیڈ بنے اس طرح سے دیکھیں بس درمیان ماک کرتے ہوئے آپ نے پہلے درمیان میں سٹیچ لگانا ہے پھر بلکل یہ ویسے ہی طریقہ ہے جیسے ہم نیک بناتے ہیں اپنی شرٹ پر سمپل نیک بناتے ہیں تو اب یہ وی میں نے اس طرح سے وی کی سٹیچ لگا لینے ہیں تو اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجے گا اب اس طرح سے دیکھیں بلکل ہمیں بکرم کے ساتھ سٹیچ لگانا ہے بکرم کے اوپر نہیں لگانا آپ نے یہاں پر سیٹنگ اچھے سے کرنی ہے آپ نے بلکل وی دو در نہیں جانے دینا اس فیبرک کو یا پھر ٹراؤزر کے فیبرک کو کیونکہ شیپ خراب ہو سکتی ہے اس طرح سے مطلب پر فیکٹ بنے گا آپ نے یہ مطلب دھیان رکھنا ہے اچھے سے اب ایکسٹر فیبرک کو نہ کٹ کر لوں گی اندر سے میں بہت ہی پسند کیا ہے سب نے بہت خوبصورت بھی لک دی ہے مطلب اس ڈیزائن نے پہننے کے بعد بھی اب یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو وہ جو ایکسٹر فیبرک رکھا تھا اس کو اندر کی سائیڈ ایسے فول کر لیا ہے فول کرنے کے بعد پریس کر لوں گی بہت نیٹ ہو جائے گا پریس سے اب یہ دیکھیں نیٹ ہو گیا ہے ہمارا اب یہ اندر یہ دیکھیں ایکسٹر کو اچھے سے اندر ہم نے کر دینا ہے تاکہ یہ جو ہے نیٹ بنے یہاں پر نیٹ سے نیٹ کام کرنے کی کوشش کیا کریں یہاں بھی اور میں بھی کوشش یہ ہی کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے ایک ایک چیز سمجھا سکوں اور بتا سکوں گے کس طریقے سے مطلب ہم کر سکتے ہیں یہاں پر اپنا مطلب کام نیٹ لی یہ دیکھیں میں نے اتر jus پائی کر لی یہاں پر complete ہو گئی ہے اب آتی ہے پینٹکس کی باری اب میں نے جتنا پینٹکس کا fabric لیا تھا اتنا ہی extra fabric لے کر اب اس کے اوپر یہ دیکھیں تین سائیڈ سے میں نے سلائی لگانی ہے تینوں سائیڈ سے لگانی ہے one سائیڈ سے میں نے open رکھ دینا ہے اب یہ دیکھیں اس سائیڈ سے بھی میں نے stitch لگا لیا ہے اس سائیڈ سے بھی لگا لوں گی پھر اس کو پلٹ دھونگی اب یہ دیکھیں کمپلیٹ ہو گئی ہے یہاں پر ہماری سلائی اب ایکسٹرہ کو کٹ کر دیں گے یہاں پر اور اس کو پلٹ لیں گے پلٹنے کے بعد میں نے یہاں پر پریس نہیں کیا لیکن آپ پریس کر لیجیگا بہت نیٹ کام ہو جائے گا تو لیجیے اب میں نے اس کو پلٹ لیا ہے پلٹنے کے بعد اس کو دیکھیں اس طرح سے میں نے اچھے سے بٹھانا ہے کریز کو اور پھر میں نے کٹ کر لینا ہے کیونکہ اس سائٹ سے ہمیں زیادہ نیٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں میں نے کٹ کر لیا ہے درمیان کرتے ہوئے اس کا اور اس طریقے سے آپ نے بس اس کے نیچے رکھنا ہے اور پنٹکس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ بلکل ایک دوسرے کے سامنے ہونا چاہیے ان کا مطلب ایک دوسرے کو فیس کرنی چاہیے پنٹکس بلکل بھی آگے پیچھے نہ ہو آگے پیچھے ہوگی تو پھر ہمارے ٹراؤزر کی جو شیپ ہے بلکل بھی اچھی نہیں آئے گی تو ویڈیو بھی آپ نے بند نہیں کرنی ہے سکپ نہیں کرنی ہے آپ نے ابھی فائنل لوگ بھی چیک کرنی ہے ٹراؤزر کی اس طریقے سے بس آپ نے سٹیچ لگا لینا ہے دیکھ کر اس طریقے سے دوسری سائٹ سے بھی سیٹ کر لینا ہے اب جو میں نے پنٹکس کا فیبرک لیا تھا کافی ایکسٹر تھا وہ تو مطلب اس کی میرمنٹ میں آپ کو سٹرارٹنگ میں بتائی ہے میں نے آپ کو لیکن آپ اتنا ہی لیجی گا کٹ کر دیں گے ایکسٹر ہوگا لیکن اگر کم پڑے گا تو بہت مشکل ہو جائے گی پھر بس لیجی یہاں پر ہم نے اپنا سلائی کو پکا کر لینا ہے تو اب یہ زیادہ اوپن ہے تو اب میں یہاں پر لگاؤں گی پلز اب میں نے بلیک کلر اس کی شرٹ میں بلیک کلر ہے جو اس ٹوازر کی شرٹ ہے تو پھر میں نے اسی سے میچنگ کرتے ہوئی یہ بلیک پلز اٹیچ کیے ہیں اور آج کل جو زیادہ تر ٹوازر ہے جو بلکل سیم لوگ میں بنتے ہیں مطلب پہلے ہم میچنگ کا لگا لیتے تھے جو اینڈ لیس بھی لیکن اب سیم کلر میں چل رہی ہیں جو اینڈ لیس بھی اور اگر آپ کوئی اور بھی مطلب لیس لگانا چاہیں وہ بھی سیم کلر میں ہی لگیں گی تو زیادہ تر میں آپ پروجر آپ کو سیم کلر میں ہی بنا کر دکھاؤں گی اب باقی کے پلز اٹیچ کر کے یہ دیکھ لیجئے آپ فائنل لوگ بہت ہی خوبصورت لوگ آئی ہے آپ کو کیسی لگی وڈیو میں مطلب فائنل لوگ کومنٹ میں لازمیں بتائیے گا میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ اچھے سے اچھا ڈیزائن شیئر کروں اور ایزی بھی ہو وہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیزائن بہت ایزی ہے آپ بھی ٹرائے ضرور کیجئے گا بہت پیارا بھی لگے گا انشاءاللہ مجھے تو ہمیں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتی ہوں نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے فی امان اللہ اللہ حافظ اور اپنا اور اپنے گھرمانوں کا بہت سارا خیال رکھے گا